دینی و اسلامی بھائی و بزرگو اور مسلم خواتین سب سے پہلے اللہ جللہ شانہو کی تعریف ہو جو تمام قسم کی تعریفات کا حقیق مستحق اور سزاوار ہے بے شمار درد و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر زمہ سرور کونین احمد مشتبہ رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کی رب العزت نے جنہ رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات ماہ محرم اور ہمارے اعمال اس عنوان کو لے کر آج میں حاضرِ قدمت ہوں اور اس عنوان پر میں دو طرح سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ شرعی نقطے نظر سے اور تاریخی نقطے نظر سے حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے واسطے کافی لمبا چوڑا وقت چاہیے لیکن اختصار کے ساتھ اس انداز سے کہ انشاءاللہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اس انداز سے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین ماہِ محرم اس مہینے کی شرعی نقطے نظر سے بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے بڑا احترام ہے ایک فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ماہِ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا اِنَّ اِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَ عَشْرًا شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے کرسے ہیں آسمان و زمین کے تخلیق کے وقت سے بہت پہلے سے ایسا نہیں کہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ نے بارہ مہینے بنائیں نہیں یہ مہینے پہلے سے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ کہے فیصلہ ہے اچھا چار اس میں سے مہینے جو ہیں وہ حرمت والے حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کا اور زیادہ عدب کرنا ہے اس مہینے کا احترام اور زیادہ ہونا چاہیے اس مہینے میں گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے اس مہینے میں اور نکی کا کام کرنا چاہیے ہمیشہ آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے ہمیشہ نگی کام کرنا چاہیے لیکن اس مہینے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو سزار بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَزْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ کہ ان چار مہینوں کے اندر جو حرمت والے ہیں خاص طور سے کوئی ظلم نائنصافی والا کام مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں کرو نہیں باقی دنوں میں بھی نہ کرو لیکن اس میں خاص طور سے بچو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد سے باہر کچھ غلط کرے تب بھی غلط ہے لیکن مسجد کے اندر آ کر کرے تو اور زیادہ غلط ہے ہے نا کوئی آدمی کہیں بھی غلط کرے تو غلط ہے خانے کامہ میں جا کر کرے تو تب بھی غلط ہے لیکن اور زیادہ غلط ہے ایسے ہی یہ حرمت والے مہینوں کی مثال ہے اب یہ حرمت والے مہینے چار کون ہیں زلقائدہ زلحجہ اس کے بعد محرم اور پھر اس کے بعد رجب زلقائدہ زلحجہ محرم اور رجب اب زلحجہ اختتام پر ہے اور محرم کی آمد آمد ہے اور اسی ناہیے سے آج کا میرا عنوان محرم کی تعلق سے تو ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اچھا دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو اتنا اہم مقام دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ حالانکہ تمام مہینے اللہ تعالی کے ہیں تمام دن اللہ تعالی کے ہیں تمام راتیں اللہ تعالی کی ہیں یہ زمین آسمان سب کچھ اللہ تعالی کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے اگر کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کر دیں کہ یہ میری طرف تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی جیسے مسجدیں سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بیت اللہ خانے کعبہ کو یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی اٹنیاں تو دنیا کے اندر بہت ہیں لیکن صالح علیہ السلام کی اٹنی کے تعلق سے کہا ناقت اللہ اللہ کی اٹنی تو اٹنیوں میں اس اٹنی کا مقام بڑھ گیا اسی طریقے سے اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے تو اس نائیت سے اس مہینے کی عظمت اس کی فضیلت اس کی افاتیت جو ہے وہ اور گریٹ ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی اسی طریقے سے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسرس سے روزہ رکھنا چاہیے کسرس سے نفلی روزہ رکھنا چاہیے اکثر لوگوں کو نہیں پتا رمضان میں تو فرض روزہ ہی ہے ذلحجہ اشرے ذلحجہ کے اندر وہ بھی نفلی روزہ تو ہی ہیں لیکن محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بھی کسرس سے نفلی روزہ رکھنے چاہیے صحیح مسلم کتاب السیام کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں رمضان کے بعد افضل ترین روزے کس کے ہیں اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں سوچیں کتنی اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے ان روزوں کی تو ایک اہمیت یہ بھی معلوم ہوئی اس بات سے بھی اچھا ایک چیز اور بھی کہ اس مہینے سے جو ہے وہ اسلامی کلینڈر شروع ہوتا ہے محرم اب ذلہجہ گزر جائے گا سمجھ لیجئے کہ اسلامی کلینڈر کا ایک سال اور مکمل ہو گیا ہے نا چودہ سو چوالیس ختم اس کے بعد پھر آگے آئے گا محرم کے شروع ہوتی نیا مہینہ جو ہے نیا کلینڈر کی شروع ہے نا ایک سال اور ختم ہو گیا تو یہاں سے جو محرم سے پہلا مہینہ ہے اسلامی کلینڈر کا اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اچھا ایک چیز اور بھی کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اکثر لوگ اس پر غور تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن بحیثیت ایک طالب علم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو میں سوچتا ہوں کہ صحابے کرام نے جب اسلامی کلینڈر بنایا اور یہ کلینڈر بنایا گیا سن سترہ ہیجری میں سن سترہ ہیجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وہ دور تھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے جو ہے گورنر تھے جب خطو کتابت ہوتی تھی حکومت کی طرف سے لیٹرز بھیجے جاتے تھے اس میں ڈیٹ منشن ہوتا تھا لیکن پھر نیکسٹ ایئر یا اس کے بعد یا اس کے بعد پتا نہیں چلتا تھا کس سال کا ہی ہے مہینے تو خیر پتا ہے چلو دن بھی پتا ہے لیکن کس سال کا ہی ہے وہ پتا ہی نہیں چلتا تھا تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک اسلامی کلینڈر ہونا چاہیے حالانکہ اس وقت آج جو اسوی کلینڈر ہے تھا اس وقت بہت سارے کلینڈر تھے لیکن صحابے کرام جب کلینڈر بنانے پر بیٹھے تو پھر ان کے سامنے بڑے بڑے واقعات تھے غار حرا کا واقعہ تھا جہاں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا کتنا عظیم واقعہ کہ اسلام کی ابتداز سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعے سے غار حرا سے ہوئی اتنا عظیم واقعہ وہ ڈڈ بھی ان کے سامنے تھا جنگِ بدر یوم الفرقان اتنا گریٹ دن کہ جہاں اسلام کی فتح ہوئی تھی کفر پر اتنا عظیم دن اور کافروں کا جو ہے کمر ان کی توڑ گئی تھی دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا تھا وہ اتنا گریٹ دن ان کے سامنے تھا غزوِ خندق جیسا واقعہ ان کے سامنے تھا لیکن صحابے کرام نے مشورہ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر کے اسلامی کلینڈر کی جو بنیاد رکھی جس کو ہم کہتے ہیں ہجری کلینڈر وہ آر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر رکھی یہ بڑے بڑے واقعات چھوڑ کر کے اگر دیکھا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ ہجرت تو کوئی خاص بات نہیں تھی ہجرت تو ایک قسم کی شکست نظر آتی ہے کہ اتنا ستایا گیا کہ مسلمان مجبور ہو گئے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر تو اس میں کونسی گریڈ بات تھی اس پر کیوں بنیاد رکھی اسلامی کلینڈر کی ہجری کلینڈر بنایا غارہ حیرہ والا واقعہ لے لیتے غزوِ بدر والا واقعہ لے لیتے غزوِ خندق والا واقعہ لے لیتے کہ غزوِ خندق کے اندر تمام لوگ مل کر اٹیک کیے تھے مگر کچھ نہیں کر پائے تھے مسلمانوں کا اتنے عظیم واقعات ان تمام واقعات کو چھوڑ کر کے صحابے کرام نے کیوں ہجرت کے واقعے کو لیا تو دراصل اس میں سبق بھی نہا تھا کہ جب ہجرت کی تو ایک اس واقعے سے بتلانا مقصود تھا کہ دیکھئے اسلام کے خاطر کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں جس اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی آسانی سے پہنچ گیا کتنی قربانیاں دینے پڑی ہے کہ مکہ کے اندر کتنے سارے صحابہ تھے جو بڑے مالدار تھے لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہ صفر بن گئے زیرو بن گئے ان کے پاس کوئی بیلنس نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات و رات مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے کتنی عظیم قربانیاں پینہا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلانے کے لئے اور دوسری چیز ہمت بھی دلانے کے لئے کہ اگر اللہ رب العالمین کی سچی محبت دل کے اندر ہو سچا جوش ہو اسلام کے خاطر سچی لگن ہو تو کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے جاتے ہیں ایک دوسری جگہ اور پھر اس کے بعد اپنا ایک ایک حکومت قائم کرتے ہیں ایک اسٹیڈ بناتے ہیں اور وہاں سے اسلام کا بولبالا کر دیتے ہیں کل جو جو ہے اس حالت میں یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ بعد میں چل کر کے سپر پاور بن گئے کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر تو یہ تاریخی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ صحابے کرام نے کیوں ہجری کلینڈر بنایا کسی اور واقعے پر جو ہے اپنے اسلامی کلینڈر کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ واقعی ہجرت پر رکھی اچھا شرعی نکتے نظر سے بھی کچھ باتیں آگے آتی رہیں گی تاریخی نکتے نظر سے بھی بات کرتے چلیں کہ دیکھو تاریخی حیثیت سے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل یہ وہی مہینہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑے ظالم کا خاتمہ ہوا تھا اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑے متکبر سخص کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو لنشانی عبرق بنایا تھا اس مہینے کے اندر ہاں ہاں وہ فرعون ہی تھا وہ فرعون تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم العلا میں ہی رب ہوں یہ نیل دریائے نیل میرے حکم سے بہتی ہے آسمان سے بارش میرے حکم سے ہوتی ہے خزانوں کا فوجوں کا مالک میں ہی ہوں اس لئے سجدہ میرے لئے کرو اور مجھے ہی اپنا رب سمجھو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر دس محرم کو اس کو دنیا والوں کے لئے نشانی عبرق بنایا تھا اور اس کو جو ہے پانی میں غرق کر کے ڈبو کر کے فنا کر دیا تھا تو اسلام کی بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی ایک ظالم و جابر اور طاقتور شخص پر یہ مہینہ تاریخ کی یاد دلاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی مدد کی اور کس طریقے سے ان کو دریا پار کر آیا اور ظالموں کو دنیا کے اندر غرق کر دیا یہ مہینہ ہم کو یاد دلاتا ہے اور اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتا چلا کی موسیٰ علیہ السلام شکرانے کا روزہ رکھتے تھے دس محرم کو جس کو آشورہ کا روزہ کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں آشورہ کا روزہ آشورہ کا روزہ دس محرم کو روزہ رکھتے تھے آف سلم نے کہا کہ میں تو نبی ہوں نبی کے حیثیت سے میں ان کا نبی ہونے کہا ایک بھائی ہوں اور اللہ رب العالمین نے جو شریعت دی ہے جو قانون دیا ہے میں اس کو جو ہے پالو کرتا ہوں اور میرے متبعین ہیں تو ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا ہم بھی روزہ رکھیں گے اور ایک پوائنٹ کی بات یہاں ذکر کرو کہ آشورے کا روزہ اس سے پہلے بھی رکھتے تھے لیکن یہ سوچ اس میں داخل نہیں تھی مدینہ آنے کے بعد یہ بھی سوچ داخل ہو گئی کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام شکرانے کا روزہ رکھے تھے دس محرم کو جو ہے وہ فرعون کے ظلم و شتم سے نجات ملی تھی اس لئے جو ہے روزہ رکھنا روزہ رکھتے تھے دس محرم کا روزہ جس کو آشورے کا روزہ کہتے ہیں یہ روزہ رکھنا اتنا اہم ہے حالانکہ ہے نفلی روزہ لیکن اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے تعلق سے کہا یکفر سنت الماضیہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک روزہ ہی گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ سوچئے صحابے کرام ہمارے پاس تو بڑے نہیں روزہ رکھتے ہیں ہمارے پاس بڑے نہیں روزہ رکھتے ہیں صحابے کرام کے دور میں بچوں کو روزہ رکھواتے تھے آشورے کا روزہ حدیث کے اندر یہ واقعہ بخائدہ مذکور ہے کہ جب بچے روتے تھے ان کے کھلونے وغیرہ دے دیے جاتے تھے روزہ رکھواتے تھے آشورے کا روزہ رکھواتے تھے اب آپ سوچئے اور ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کہتے ہیں اور تھوڑا اور بڑے ہو جائیں اور تھوڑا اور بڑے ہو جائیں ایسی عادتیں ان کی خراب کر جاتے ہیں دیتے تھے اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی یہاں تک کی بچے روتے تو کھلونے وغیرہ کھلنے کے لئے دیتے تھے لیکن جو ہے روزہ رکھواتے تھے تو آشورے کا روزہ ضرور رکھئے یہاں ایک خاص طور سے ایک بات ذکر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہود کی غیر قوموں کی مخالفت کرنی ہے ان کے جیسا نہیں کرنا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی صحابے کرام کوئی بات پتا تھی تو صحابے کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے کہا کہ آشورے کا روزہ ضرور رکھیں گے اور یہ جو ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا تو ہم لوگ بھی رکھیں گے اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرو تو سیم سیم ہو جا رہا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں دس کو تو ہمارا اور ان کا عمل تو سیم سیم ہو جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے نیکس ٹیئر جو ہے ہم دس کا تو رکھیں گے دس تو اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوکہ بھی روزہ رکھیں گے نوکہ بھی رکھیں گے وہ لوگ نوکہ نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا نو اور دس ان کی مخالفت ہو جائے گی اصلی روزہ دس کا ہے آشورہ کا روزہ دس و حرم کا روزہ لیکن ہم نو بھی ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے تو دس کے ساتھ نوکہ بھی روزہ رکھیں ہاں ایک بات اور بھی یہاں ہے کنفیوزن دور کرنے کے لیے گیارہ کے تعلق سے بھی حدیث ملتی ہے کہ آدمی دس کے ساتھ جو ایڈ کرے نوکہ بھی ایڈ کر سکتا یا گیارہ کا بھی ایڈ کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ نوکہ ہی روزہ ایڈ کیجئے دس کے ساتھ نوکہ روزہ ہی ملائی لیکن اگر بائی چانس آپ بھول گئے بائی چانس اگر آپ کسی پرابلم کے وجہ سے نوکہ روزہ نہیں رکھ سکے ایسا نہیں کہ جان بجھ کر نہیں رکھے فرشٹ آمشن نوکہ روزہ رکھئے دس کے ساتھ نوکہ ہی روزہ لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے کوئی مجبوری یا کوئی پرابلم یا سفر کی حالت آگئی یا کوئی اور پرابلم آگیا تو پھر گیارہ کا ملا سکتے ہیں نو نہیں ملا سکی کسی مجبوری کی وجہ سے تو گیارہ کا ملا سکتے ہیں دس کے ساتھ یہ صحیح قول ہے اور سچی بات تو یہ ہو گئی بات آشورہ کے روزے کے تعلق سے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سماج کے اندر روزہ کون رکھتا ہے خاص طور سے دس محرم کو اچھی ڈشے بنائی جاتی ہیں گروہ کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں روڈوں پر جو ہے وہ شربتیں باگنا شروع کر دیتے ہیں دیگر چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں خورافاتی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو اصل چیز ہے کہ آدمی روزہ رکھتا آدمی کیا کرتا کہ اپنے گزرے ہوئے ایک سال کے جو گناہ تھے وہ اللہ تعالی سے ماف کرواتا اتنا بہترین چانس اس کے پاس تھا اس کو کھو دیتے ہیں اور لہو لعیب میں کھیل کت تماشے میں اور دیگر فضولیات میں جو ہے پورا دن گزار دیتے ہیں یہ پورا دن ختم کر دیتے ہیں تاریخی حیثیت سے ایک بات اور بھی ذکر کروں کہ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے بڑی پوائنٹ کی بات یہ انوان ہی کچھ ایسا ہے کہ بہت سمجھنے والی بات ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر نتیجہ آخص کرنے میں بڑی مشکل ہوگی سیاسی چیزیں بھی اس مہینے میں نظر آتی ہیں صحابے کرام کے دور کی کہ جب علی رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ پر ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی انہوں خلیفہ بنے حجاز کے آس پاس کے علاقوں کے اور دوسری طرف جو ہے ایک حکمرہ اور تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں بھی صحابی رسول ہیں حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن ہماری نائتفاقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ الگ ایک پارٹی ہو جا رہی ہے ہماری الگ ایک پارٹی ہو جا رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کر کے صلح کر لی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو پورا حاکم بنا دیا کہ آپ جو ادھر شام کے علاقے کے تھے نہیں پورے کے پورے آپ ہو میں خلافت سے دس بردار ہوتا ہوں یہ نائتفاقی نہیں ہونا یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی یہ قربانی جو ہے بہت عظیم قربانی تھی اپنے عہدے کو اپنے منصب کو چھوڑنا یہ معمولی بات ہے آج ہم دیکھتے ہیں عہدوں کے لیے کیا سے کیا کر لیتے اور یہاں اتنا بڑا عہدہ ہو کر کے جا کر کے کہاں کہ نہیں بھئی دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری اختلاف سے ہماری اتفاقی سے اسی لیے جو ہے آپ ہی حکمرہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں میں سلے کرتا ہوں دونوں پارٹیوں کو ملا دیا کس نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں انہوں نے ملایا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا بھی تھا پیشنگوئی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بچہ جو ہے وہ کیا ہے سید ہے اب یہاں بیٹے سے کوئی حقیقی بیٹا مراد نہ لے آدمی نوازوں کو بھی اپنا بیٹا کہہ دیتا نا پیار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بچہ میرا نوازہ یہ سردار ہے سید ہے کس لیے سردار ہے اس لیے کہ دو مسلم گروپوں میں فرسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی دو مسلم گروہوں میں دو مسلم جماعتوں میں سلے کروا دے گا جو اختلاف ہے وہ مٹا کر کے میرا بچہ یہ جو ہے میرا نوازہ سلے کر آ دے گا حسن رضی اللہ تعالی نے ایسا کیا تھا اچھا پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے وہ حاکم بنے رہے پوری اسلامی شٹیٹ کے لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے بادشاہ بنایا خلافت جو ہے اب بادشاہت کہیے وہ اپنے بیٹے جو ہے یزید کو دے دی حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب ان کے چھوٹے بھائی تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نوازیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور دوسری طرف کوفہ کے لوگوں نے ایراغ کے لوگوں نے جو کہتے تھے کہ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں بہت چاہتے ہیں ان لوگوں نے لیٹر دینا شروع کہ آپ ہمارے پاس آئیے اب ہمارے پاس آئیے اب ہمارے پاس آئیے اب ہمارے پاس آئیے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ان کے پاس چلے گئے اچھا جب نکل رہے تھے تاریخ کے اندر کہیں یہ بات موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں حاکم بننے کے لئے جا رہا ہوں بعض لوگ کنفیس ہو جاتے ہیں کہ یہ جا رہے تھے حاکم بننے کے لئے اچھا یہ کچھ ساپ پتہ نہیں ہے کس لئے گیا یہ کوفہ وہ لوگ لیٹر دیئے یہ جانے کے لئے تیار ہو ہو سکتا ہے ان کی صلاح کے لئے جا رہے یا کسی اور نظریے سے لیکن جب نکلنے لگے تو بڑے بڑے صحابہ نے سمجھایا یہ بات واقعی میں موجود ہے کہ آپ مت جائیے کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں وہ سب جھوٹے ہیں مکار ہیں اپنی مفاد کے خاطر آپ کو بلا رہے ہوں آپ مت جائیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ جو ہے ان کو سمجھائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت جاؤ کوفہ مت جاؤ جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفاداری نہیں کی آپ کے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کی آپ کے ساتھ بھی افاداری نہیں کریں گے لیکن یہ بھی تیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بھی پیشنگوئی کر دی گئی تھی ان کی شہادت کی بھی مسند آمد کی حدیث ہے یہ نکل کھڑے ہوئے اور پھر آخر کار قصہ مختصر خلاص کلام کی جا کر کے جو ہے کوفہ کے قریب واقع جو یہ کربلا کا مقام ہے وہاں جو ہے جا کر کے رکھیں اور دوسری طرف یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بیج دیا تھا کہ وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں یہ ہجرت کر کے یہ نکل کر کے یہاں سے مکہ سے وہاں جا رہے ہیں لوگ ان کے سپورٹر بن رہے ہیں میری جو ہے باشات خطرے میں ظاہر سی بات ہے حالات جا کر کے سوالو یہ سخت گیر حکمہ جو ہے حاکم تھا عبداللہ بن زیاد یہ آ کر فوجوں کے ساتھ گیر لیا اچھا قصہ مختصر وہاں پر پوائنٹ کی بات ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے لیٹر دیکھ کر کے مجھے بلا آیا تھا وہ سب مکر گئے ہیں وہ سب عبداللہ بن زیاد کی طرف ہو گئے جتنے بوری بھر کر کے خط بھیجا تھا مجھے بلانے کے لئے کہ آؤ 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 وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں دوسری پارٹی میں تب انہوں نے کہا کہ میں تین باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو دوسری بات یہ کہ مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو میں جہاد کروں گا اللہ تعالیٰ اس میں مجھے شہادت نصیب فرما دے گا یا پھر مجھے یزید کے پاس لے کر کے چلو خیر کی امید تھی حسین رضی اللہ عنہ کو لیکن عبداللہ بھی زیاد اتنا سختگیر تھا اور اپنے جو ہے عہدے کے اس میں اتنا چور تھا کہ اس نے کچھ تسلیم نہیں کیا یہ نائنصافی تھی اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تین شرطیں رکھے تھے اور بہترین باتیں تھی کہ یہ تو مجھے واپس چلے آنے دو معاملہ ختم جہاں سے آیا ہوں واپس یا پھر مجھے بارڈر پر بھیجو اسلام کے خاطر لڑوں گا آپس میں کیوں یا پھر مجھے یزید کے پاس لے کر کے چلو ہمارا اس کا معاملہ ہے ہم بڑے بیٹھ کر کے بات کر لیں گے لیکن اس گورنر نے بدلہ میں زیاد نے اس نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جنگ ہوئی آخرکار حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دئے گئے اپنے مرد لوگ جتنے تھے تمام لوگوں کے ساتھ صرف ایک بچے تھے زین العابدین جن کو بیمارے کربلا کہا جاتا ہے وہ بیمار تھے وہ نہیں لڑ سکے وہی صرف بچے مردوں میں باقی تمام لوگ ستر بہتر لوگ پچاتر لوگ وہ سب شہید کر دئے اب اس کہانی کے اندر یہ جو پہلے لڑائی سے پہلے تو فلان یہ تقریر کی تو پانی بند کر دیا گیا تو ایسا ہوا وہ سب خیالی باتیں وہ شیعہ ربزیوں کی ایجاد کر دا ہے افسوس کی بات یہ ہے یہاں پر کہ مسلمان خطبہ مسلمان وائزین مسلمان علماء اس طریقے سے بیان کرتے پرولانے والی تقریر ہیں کہ ایسا ہو گیا تو یہ کر دیا ہے سب شیعہ کا نظریہ لے کر بات کرتے اور اس ٹاپک پر سب سے زیادہ جس نے کتابیں لکھی ہیں وہ شیعہ لوگ ہیں سب سے زیادہ ان واقعات کو جو اچھالا ہے وہ شیعہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں یہ ہمیشہ سے غدار رہے ہیں انہوں نے خود بلایا خود ہی جو ہے غدار ہی کی اور یہ واقعات سارے ہوئے تو یہ واقعہ جو ہوا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دس محرم کو ہوا یہ بھی کیا ہوا دس محرم کو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی تقریباً پچاس سالوں کے بعد کی بات ہے میں یہ تمام باتیں اختصار کے ساتھ اس لئے ذکر کیا بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ محرم کی فضیلت اس لئے ہے اس کی اہمیت اس لئے ہے آشورے کا روزہ رکھنا اس لئے ہے کیونکہ اس میں جو ہے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ پیش آئے اس لئے مہینہ عظیم ہے نہیں میرے بھائی یہ تو بات کی بات ہے محرم کا مہینہ پہلے سے عظیم ہے محرم کی عظمت اس کی افادیت اس کی اہمیت یہ پہلے سے ہے یہ واقعہ جو ہوا گرچہ بہت غلط ہوا بڑا غمناک ہوا یہ واقعہ بہت ہی غلط ہوا مانتے ہیں یہ چیز کو لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصدی کے تقریباً پچاس سالوں کے بعد کی بات ہے یہ جبکہ دین اسلام شریعت شریعت کا قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی تھی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت تمام کر دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا تو اب اس واقعے کو لے کر کے اس مہینے کو ساری فضیلتیں ایک طرف ماتم کا مہینہ بنا دی اس مہینے کو منحوس مہینہ بنا دی اس مہینے کو رونے دھونے کا مہینہ بنا دی کیوں نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شہادت ہوئی میرے عزیزو نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے محبت نہیں ہے بھلا ان سے کون محبت نہیں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں نوازیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ جنت کے دو فول ہیں دنیا کے اندر میرے پاس عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دونوں نوازیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ عام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں بچپن میں دونوں نوازیں دوڑتے میں مسجد میں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ممبر چھوڑ کر نیچے اتر گئے دونوں نوازوں کو اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو میرے بچے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے میں برداشت نہیں کر سکا ان کو اٹھا لیا اتنی محبت کرتے تھے تو بھلا نبی جس سے محبت کریں کون ان سے محبت نہیں کرے گا وہ تو ایمان کا تقاضہ ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ شکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں سے محبت نہ کرے لیکن محبت کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے یہ دونوں نوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے سردار کیوں سردار کبیس پر سوچا دونوں نے عظیم قربانی دی ایک صاحب نے تو عوضے کی قربانی دے دی ہے نا اور ایک صاحب نے جنگ مہدار میں قربانی دی یہ اوچائی یہ بلندی ایسے نہیں مل جاتی قربانیوں سے ملتی ہے ہمیں یہ نتیزہ خص کرنا چاہیے اور ہم لوگ کیا کرنا شروع کر دیے کہ ماتم کا مہینہ بنا دی بھلا وہ مہینہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ مہینہ کی جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہو وہ مہینہ جس میں کسرس سے نفلی روزے جو ہے رکھنے چاہیے وہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے اب تھوڑا دیرے دیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے شاید محرم کے لاش لاش میں شادی کرتے ہیں مگر ابتدا میں نہیں کرتے ہیں ابھی بھی نہیں کرتے ہیں شروعات میں نہیں کرتے ہیں دس دن تو خاص طور سے نہیں کرتے ہیں کوئی بھی اچھا کام نہیں شادی ہی نہیں کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے کونسپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے اس میں بلکل نہیں کرنا چاہیے خراب ہو جائیں گا پرباد ہو جائیں گا میں کہتا ہوں اگر وہ اللہ کا بندہ اب وہ کون ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو چنے وہ اللہ کا بندہ جو خاص طور سے محرم کے ابتدائی تاریخ میں اپنا نکاح کرےنا تو اللہ رب العالمین اس کو بہت عجر دے گا یہ کونسپٹ ختم کرنے کے لئے کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال میرے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شوال کا مہینہ شوال کے مہینے میں نکاح کو غلط سمجھتے تھے بولتے تھے اس مہینے میں اگر کسی کا نکاح ہوا تو اچھا نہیں ہوگا ٹوٹ جائیں گا ایسا ہو جائیں گا ایسا ہو جائیں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما اشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا وہ شوال کے مہینے میں رخصتی بھی جو کی وہ شوال کے مہینے میں ان کے اس کونسپٹ کو ختم کرنے کے لئے کہ تم غلط سوچتے ہو اور اما اشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی کہ لوگو تمہارا تو خیال تھا کہ اس مہینے کے اندر جس کا بھی نکاح ہوتا ہے وہ فلاپ ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو ذرا بتاؤ میرا نکاح اسی مہینے میں ہوا میری رخصتی اسی مہینے میں ہوئی تو بھلا بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کسے ملی مجھے ملی نا تو بھلا یہ مہینہ غلط کیسے ہو سکتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس جو ہے کونسپٹ کو ختم کرنے کے لئے مارنے کے لئے آگے بڑتا ہے نا اس مہینے بڑا گریٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اس مہینے کے اندر وقت ختم ہو چکا ہو انہاں بتاتا بڑے ہی عجیب و غریب چیزیں کی جاتی ہیں بڑے ہی عجیب چیزیں کی جاتی ہیں اگر ایک سوال میں آپ لوگوں سے کروں اگر کسی مہینے میں کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے یا غلط ہو جائے اس میں کچھ اچھا کام کرنا غلط مانا جائے اگر ایسا ہو اسلام کے اندر تو مجھے بتاؤ کون سا ایسا مہینہ جس میں کسی کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے کون سا مہینہ ہے اگر میں گنانہ شروع کروں ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی افات ہوئی ہے کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے اگر ایسا سوچیں گے تو کسی مہینے میں شہادی نہیں کر سکتے پوری زندگی شہادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سال کے بارہ مہینوں میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے اسی مہینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہوئی اتنی بڑی شہادت اگر اسلام کے اندر ماتم کرنا کسی کی شہادت پر جائز ہوتا جیسا آج لوگ کرتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت اتنی بڑی شہادت تھی کہ آدھ بھی ماتم کرتے تو کم ہوتا اتنی بڑی شہادت تھی عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت اتنی بڑی شہادت تھی آپ بھی اگر ماتم کرتے تو کم ہوتا لیکن اسلام میں ماتم کی جو آج لوگ کرتے ہیں سینہ کوبی کی اجازت ہی نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّ مَنْ خَتَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَةِ وَدَعَ بِدَعَوَ الْجَاهِلِيَةِ کی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے سن لو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے مسلمانوں میں سے نہیں ہے مجھ میں سے نہیں ہے جو رخصاروں پر تماشے مارے اجازت آج لوگ کرتے ہیں وہ چاکو مار لیے یا کر لیے وہ کر لیے اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں جو رخصاروں پر تماشے مارے گریبانوں کو بھاڑ لے جائلیت کی طرح پکارے مسئبت کی طرح جائلیت کی طرح آواز نکالے جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہائے حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ تو رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہتے کیوں کیونکہ کتنی سپیڈ سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے کہیں گے تو ہائے حسین ہائے حسین کی ندر لگاتے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ سب جائلیت والی بات ہیں سلام میں وہ شخص سلام میں سے نہیں ہے جو اس قسم کی بات کرے یہ چیزوں کی ایجاد 351 میں ایک بندہ تھا معیز الدولہ احمد بن بوہ لاشت بات ہے اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں معیز الدولہ احمد بن بوہ ڈائلمی اس کا نام تھا یہ بندہ بغداد کے اندر فرش ٹائم جو ہے یہ صحابے کرام کے اوپر لانتی الفاظ لکھوا ہے نوز بلنا اس نے پھر اس کے بعد 352 کے اندر اس نے کیا کیا بھئی حاکم تھا اور اس کے پاس طاقت تھی کہ بھی لوگ نکلیں عورتیں بھی نکلیں بال کھولے ہوئے چیختے ہوئے جیسا جو لوگ کرتے ہیں شیعہ لوگ ایسا کرو اس نے کہا دکانے بند کی جائے اس دن ہالیڈے کیا جائے اور پھر اس کے بعد 353 میں اس کے ایک سال کے بعد اس نے کہا کہ شیعہوں کے ساتھ جو سنی لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ تم بھی نکلو اب سنی اس کو برداشت نہیں کرسکے وہ لوگ سمجھتے تھے صحیح اور غلط بہرحال بہت زبردست جنگ ہوئی تھی اس وقت بہت بھیانک لڑائی ہوئی تھی شیعہ اور سنیوں میں مگر افسوس کی بات آج یہ ہے کہ ہمارے آج جو مسلمان بھائی ہیں اپنے آپ کو سنی کہنے والے وہ بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو شیعہ کرواتے ہیں ان سے اسی طرح بیان کرتے ہیں جسے کہ شیعہ چاہتے ہیں یہ سب خرافاتی باتیں ہیں صحابہ اکرام کے پر لانتان کرنا اسلام میں حرام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہے صحابہ اکرام کا ایک گھڑی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا ہے نا تمہارے پوری زندگی کی عمل سے بہتر ہے پوری زندگی کی عمل سے بہتر ہے صحابہ اکرام کا چلد ساتھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا اور آج ہم انہی صحابہ پر رگلی اٹھائیں گے انہوں نے ایسا کر دیا انہوں کیا کر رہے تھے انہوں وہ کر رہے تھے اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے باری تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اسلام کی باتوں کو سمجھیں اور وہی کریں جو ہمارے لیے حق ہے باری تعالی ہمیں لانتان سے محفوظ فرمائے لانتان کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر لانت کرنے والا صحیح لانت کرے تو ٹھیک ورنہ لانت اس کے اوپر ہی لوٹ آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اللہ تعالی ہمیں لانتان سے محفوظ فرمائے باری تعالی صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پھر دے باری تعالی اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھنے والا بنائے اس مہینے کا عدب احترام کرنے والا بنائے اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مارے بھائی بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں کو پریشانی کو درو فرما دے اور جو چیزیں اے اللہ رب العالمین تو جانتا ہمارے لئے بہتر ہیں خیر ہیں وہ چیزیں ہمیں انعیت فرما دے جو شر ہے اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما آمین